لکھنا دون میں مکھی مارگوں کے کنارے لگاتار ارتکرمن بڑھتا جا رہا ہے آئے دن چکہ جام کے چلتے یاتا یاد پرابہ بھی تھو رہا ہے شکایت کرنے کے بعد بھی نگر پنچایت نے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے ایسے میں ارتکرمن کرنے والوں کے حوصلے بلند ہیں ارتکرمن ہٹانے اور بازار کو ویوستت کرنے میں لکھنا دون کا پرشاشن پوری طرح سے ناکام ثابت ہو رہا ہے نگر پنچایت کے افسروں نے دوبارہ اس اور کوئی دھیان دیا نگر کے پیٹرول فرم چوک سے لے کر بس سٹینڈ تک سڑک کے دونوں کناروں پر عوید روپ سے گمٹیاں رکھ کر کبزے کر لیے گئے ہیں سڑک کے کنارے دکانے لگائے جانے کی کارن آوگمن پرہاویت ہو رہا ہے جس کارن درگھٹنایں بڑھ رہی ہیں جو سبجی منڈی ہے وہاں پر ہم نے سبجی بکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو دکان نے سوک آونٹت کیے تھے بیٹھنے کے لئے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں کنٹو ان کے دوارہ اپنی دکان میں نہ بیٹھ کر روڈ میں سبجی بیچی جا رہے ہیں اس سے بھی آتا ہے اور پرحابط ہو رہا ہے میری معنی ہے ہم بہت جلدی سیمانکن کروا کے کیونکہ کیا ہے کہ دکانوں کے سامنے کوئی ٹین سیٹ لگا لیا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک بات سیمانگ کن کر لیتے ہیں چندت کر لیتے ہیں کہ کون گون نے کہاں کہاں آتی کمڑ کیا ہے اس کے حساب سے پھر ایک ٹیم تیار کر کے ایش ڈی ایم صاحب کے مارک درسن میں آتی کمڑ ہٹانے کی کاروائی کی جا بے گی سڑک سرکشا سمیتی کی بیٹھک کے علاوہ اپنی شردینوں قانون ویراثہ کو لے کر پولیس آدھیکشک دوارہ بلائی گئی جن پرتینیدھیوں کی بیٹھک میں بھی اس ماملے پر چرچہ کی گئی لیکن یا تا یا بیوثت کرنے کی دیشہ میں پرشاشن نے کوئی پاہل نہیں کی لوگوں نے بتایا کہ لیسی آفیس کے سامنے سبجی پل آدھی کی دکانیں سڑک پر ہی لگائی جا رہی ہیں اسے وہان چارکوں کو بھی بے حد پریشانی ہو رہی ہے دکانداروں نے پارکنگ کی جگہ پر کبزہ کر لیا ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکریٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹنیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز موسیقی